اگوان جنگ امیدوار جو بائیڈن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صدر منتخب ہونے کے بعد وہ پاکستان میں ملٹری بیسز بنائیں گے اس تمام ڈیویلپمنٹ پر مزید شیئر کرنے سے پہلے پاکستان افیرز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون ضرور پریس کیجئے گا تو دوستو یہ بات کسی سے دھکی چھپی نہیں ہے کہ عالم اسلام میں پاکستان ہی وہ واحد قوت ہے جس سے دنیا کے تمام ممالک خائف نظر آتے ہیں کیونکہ مسلم دنیا میں صرف پاکستان ہی ایسا ملک ہے جس کی افواج نہ صرف قابلیت اور صلاحیت سے مالا مال ہیں بلکہ بیٹل ہارڈن بھی ہیں امریکہ کی جانب سے بظاہر نائن الیون کے بعد طالبان سے بدلہ لینے کے لیے اغانستان پر حملہ کیا گیا لیکن امریکہ کا مقصد کبھی بھی طالبان نہیں رہے بلکہ امریکہ پہلے دن سے ہی پاکستان میں خانہ جنگی پیدا کرنے کے حالات بنانے میں مصروف رہا چاہے وہ آزاد بلوچستان تحریک ہو یا پھر تحریک طالبان پاکستان کو بنانا اور اس کی بھرپور مدد کرنا یا پھر دوہزار چودہ میں امریکی فنڈنگ سے پشتون تحافظ مومنٹ کی بنیاد رکھنا امریکہ کی جانب سے ان تمام اقدامات کا مقصد صرف ایک رہا ہے اور وہ یہ کہ پاکستان میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کی جائے امریکہ کی طرف سے بھرپور کوششیں کی گئیں کہ پاکستان میں خانہ جنگی کروا کر پاکستان کے حالات شام، عراق، لیبیا جیسے کر دیے جائیں اور جب اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں تو پھر پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو عالمی نگرانی میں دینے کے بہانے ان پر قبضہ کر لیا جائے امریکہ نے اس قسم کے خیال کی اپنی فلموں اور ڈراموں کے ذریعے کافی تشہیر کی ایک بات یاد رکھئے گا کہ فلموں اور ڈراموں میں دکھانے والے واقعات اصل میں عام افراد کی ذہنسازی کے لیے ڈرامائی انداز میں پیش کیے جاتے ہیں تاکہ عام افراد اس سے ملتے جلتے واقعے کے حقیقت میں پیش آنے پر سرپرائز نہ ہو لیکن ان سب کوششوں میں امریکہ اپنے تمام جدید ترین فوجی سازو سامان کے ہونے کے باوجود ناکام رہا ہے اور اب امریکہ کی جانب سے پاکستان کو میٹھی چھوری سے زبا کرنے کا منصوبہ بنائے گیا ہے امریکی صدارتی انتخاب کی دوڑ میں شامل جو بائیڈن کی جانب سے آج کہا گیا ہے کہ صدر منتخب ہونے کے بعد پاکستان میں ملٹری بیسز بنائی جائیں گی تاکہ اگوانستان سے ہونے والی دیشتگردی سے امریکہ کو محفوظ رکھا جا سکے انہوں نے کہا کہ انصداد دیشتگردی حکمت عملی اور امریکہ کو اگوانستان سے ہونے والی دیشتگردی سے بچانے کے لیے ہمیں پاکستان سے اسرار کرنا چاہیے کہ وہ امریکہ کو پاکستان میں ملٹری بیسز بنانے دے تاکہ ہم ان بیسز کا استعمال کرتے ہوئے ممکنہ خطرات کا سامنا کر سکیں امریکی صدارتی امیدوار جو بائیڈن کی جانب سے کی جانے والی یہ بات امریکی انتظامیاں اور امریکی ڈیپ اسٹریٹ ایکٹرز کے اگلے منصوبوں پر روشنی ڈالنے کیلئے کافی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پچھلے اٹھارہ سال میں امریکہ کی جانب سے پاکستان پر ہر طرح سے دباؤ ڈالنے معاشی مشکلات پیدا کرنے سے لے کر دیشتگردی تک کا سہارا لیا گیا لیکن افواج پاکستان کی بدولت امریکہ اپنے مضموم عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکا لیکن اب پاکستان میں ملٹری بیسز کے قیام کی بات کر کے امریکہ کھل کر سامنے آ گیا ہے اب جہاں تک سوال ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کیا پاکستان کے مقتدر حل کے امریکہ کو پاکستان کے اندر ملٹری بیس قائم کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں تو اس کا بڑا واضح جواب ہے بلکل بھی نہیں کسی بھی قیمت پر نہیں پاکستان کے مقتدر حل کے امریکہ کے مکارانہ رویے پاکستان کو قربانی کا بکرا بنائے جانے اور باوقت ضرورت پابندیاں لگا کر پاکستان کے ہاتھ مڑوڑنے جیسے تمام اقدامات سے بخوبی واقف ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر امریکہ نے ایک بار پاکستان میں فوجی اڈے بنا لیے تو پھر یہ بھول جائیں کہ آپ کبھی امریکیوں کو ان سے نکال پائیں گے امریکی فوجی اڈوں کے قیام کے فوراً بعد پاکستان میں بلیک وارٹر اور سی آئی اے کے اہلکار دن دناتے ہوئے نظر آئیں گے اور امریکی فوجی اڈوں کے قیام کے بعد پاکستان کے نیکلر پروگرام کی سیفٹی اور سیکیورٹی پر سنگین نویت کے سوالات کھڑے ہو جائیں گے پاکستان میں امریکی فوجی اڈوں کے قیام کے بعد سب سے پہلے جو کام امریکہ کی جانب سے کیا جائے گا وہ پاکستان میں دائش جیسے جنگجووں کی سپورٹ ہوگی اور پھر پاکستان میں بھی ایراک شام اور اگوانستان کی طرح جنگجو دن دناتے پھریں گے اس تمام صورتحال سے پاکستان کے مقتدر حلقے نہ صرف بخوبی واقف ہیں بلکہ امریکی ازائن سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت بھی رکھتے ہیں اگوانستان پر حملے کے پہلے دن سے ہی امریکہ کا ایک ہی مقصد رہا ہے کہ کسی طرح پاکستان کو اس کی ایٹمی قوت سے محرم کیا جائے امریکہ کے ایسے چاہنے کی دو بنیادی وجوہات ہیں سب سے پہلی تو یہ کہ پاکستان کے نیکلئر ہتھیار ہی اصل میں اسرائیل کے گریٹر اسرائیل بننے کے خواب میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں گریٹر اسرائیل کے تحت اسرائیل سعودی عرب اور مدینہ منورہ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے لیکن پاکستان پہلے دن سے ہی کہتا آیا ہے کہ ہرمین شریفین پر حملے کی صورت میں پاکستان ہر ممکن طریقے سے مقدس مقامات کا دفع کرے گا اور دوسری سب سے بڑی وجہ انڈیا کو جنوبی ایشیا میں تھانیدار بنانا ہے اور امریکہ کے ان ازائم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہی ہے 26 فروری کو بھارت کی جانب سے کی جانے والی مہم جوئی اصل میں بھارت کے لئے ٹیسٹ کیس تھا جس میں اسے پاکستان پر اپنی برطری ثابت کرنی تھی لیکن پاکستان کے بھرپور جواب دینے سے دنیا کو بخوبی اندازہ ہو گیا کہ بھارت میں ابھی اتنا دمخم نہیں کہ وہ چین کو روک سکے کیونکہ ابھی تو اس کا پاکستان سے جتنا ہی مشکل ہے ان تمام وجوہات کی بنا پر امریکی فوجی اڈوں کا پاکستان کی سرزمین پر قیام کا خیال پیش کیا گیا ہے تاکہ امریکہ پاکستان کی جڑوں میں بیٹھ کر پاکستان کو اندر سے کھوکلا کر سکے اور یقینا پاکستان کے مقتدر حلقے پاکستانی عوام کی مدد سے امریکہ کو اس میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے تو اب تک کے لئے اتنی تھا ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت خائل رکھیں اللہ حافظ